بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی باب تفعیل کی چند آیات کا درجمہ باقی تھا ارشاد ہوتا ہے کفر عنہم سیئاتہم کفر اس نے مٹایا کفر اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مٹایا کفر کا مطلب ہے کفر کرنا اور کفر کا مطلب ہے مٹانا تو کفرہ 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 کف لے آئے توبہ کر لی تو اللہ تعالی نے ان کے کناہوں کو مٹا دیا یہ اللہ تعالی نے اعلان فرمایا اگلی آیت میں رشاد ہوتا ہے وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ تعالی نے کلام فرمایا موسیٰ سے کلام کلمہ یہ ایک ورب ہے اور تقلیماً اسی کا وربل ناؤن ہے تقلیم باب تفعیل کا مصدر ہے وربل ناؤن ہے اور کلمہ باب تفعیل کا فعل ماضی ہے کلمہ پھر سیکنڈ روح میں اگر آپ آئے تو یکلموں پھر اس کے بعد تھرڈ روح میں آئیں جہاں فعل امر ہے کلم اور پھر اس میں فعیل میں جائیں گے تو مکلم اس میں مفعول مکلم اور وربل ناؤن تقلیم تو وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو ارادہ کرے تَمَتْعَ مَتْعَ يُمَتْعُ يَتَمَتْعَ يَتَمَتْعُ یہ جو فعل ہے یہ تمتعا یا تمتعو یہ بابِ تفعیل نہیں ہے یہ بابِ تفعول ہے جو بھی آپ تھوڑے ایک آدھ دو دن کے بعد پڑھیں گے تو وہاں اس کو میں میرے خالے مزید اس کی وضاعت کر دیں گے کہ یہ کیا ہے فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو ارادہ کرے عمرے کے ساتھ حج کا تو پھر وہ یہ یہ کام کرے کیونکہ جو حج ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حج افراد جب بندہ صرف اکیلہ صرف اور صرف حج کے لیے احرام باندے اور ایک ہوتا ہے حج قرآن اور ایک ہوتا ہے حج تمتع حج قرآن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں اور حج تمتع جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عمرے کے لیے گھر سے چلتے ہیں عمرہ کرتے ہیں احرام کھول دیتے ہیں پھر حج کا نیا احرام باندتے ہیں پھر حج کرتے ہیں یہ حج تمتع ہے اس کے بڑے تفصیلی حکامات ہیں حج کے آگے بڑھتے ہیں قُلْ اَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ دَالِكُمْ قُلْ آپ فرما دیجئے اَعُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں بِخَيْرٍ خیر کے ساتھ مِنْ ذَالِكُمْ اِنْ مِنْ سے ذالی کا اس میں اشارہ ہے تو ذالکم ان سب میں سے جو خیر ہے کیا میں اس کی طرف تمہیں خبردار نہ کروں اَعُنَبِّئُكُمْ بِبَات کرتے ہیں اَعُنَبِّئُكُمْ میں جو پہلا حمزہ ہے آ یہ حمزہ استفہام ہے یعنی کوشن پوچھنے کے لیے اس کے بعد لفظ بچا اُنَبِّئُو اُنَبِّئُو اُفَعِلُ اُذَكِّرُ ساون دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے تو باب تفعیل کی جب آپ فعل مزارع پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے یونبئو وہ خبردار کرتا ہے یونبئونا وہ سب خبردار کرتے ہیں تنبئو آپ خبردار کرتے ہو تنبئونا آپ سب خبردار کرتے ہو انبئو میں خبردار کرتا ہوں تو آگیا نا انبئو اپنی جگہ پر اب یہ دیکھنے میں انبئو فوراں پہلی نظر میں شاید آپ نہ پہنچ پائیں کہ یہ کیا ہے یہ ناؤن ہے ورب ہے ورب ہے تو مجرد ہے مزید فی ہے مزید فی ہے تو کدھر کہاں کون فی جگہ فٹ کروں اس کو میں یہ باب فعل میں آئے گا تفعیل میں آئے گا کہاں آئے گا کہاں کیونکہ اس کے سٹارٹ میں تو حمزہ ہے تو یہ پریکٹس بتاتی ہے کہ یہ جو پہلا والا جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا جو واو کے اوپر جو حمزہ ہے وہ حمزہ ہے متقلم کا یعنی جب بندہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے جو انا کے ساتھ بات ہوتی ہے نا تو انا کا جو حمزہ ہے وہ اونبیعو میں اونبیعو میں سیکنڈ والا جو حمزہ ہے جس پر پیش ہے وہ اپنے لئے ہے اور اونبیعو یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی اور کم اس کا اوبجیکٹ ہے تو یہ بالکل ہی سیپرٹ ہوا لیکن لکھنے میں یہ سارا کچھ ساتھ ہو گیا اونبیعو کم تو کیا میں تمہیں خبرزار نہ کروں بخیر من دالکم جو اس سے بہتر ہے اس سے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے وہ تمہیں نہ بتاؤں کیونکہ نبیع پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ان کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لئے ارشاد فرمایا اور اللہ کے حکم سے کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اب وہ کیا سینیری ہوئے کیا صورت ہے کیا آیت ہے وہ تو پوری دیکھ کر ہی پتا چلے گا ارشاد ہوتا ہے آگے ذالکہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ذالکہ یہ بِأَنَّ اللَّهَ بَسَبَبْ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نَزَّلَ الْكِتَابَ نازل کیا کتاب کو بِالْحَقِّ حق کے ساتھ یہ اس لیے ہے جو بھی پیچھے بات ہو رہی ہے یہ اس لیے ہے اس لیے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں بَا سے کیونکہ بَا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے بَا سببیہ ہوتی ہے سبب یعنی کسی نہ کسی ریزن کے لیے لائی جاتی ہے یہ اس ریزن کے ساتھ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک ہم نے ہاں ہاں ہم نے ہی ہم نے نازل کیا ذکر کو تین مرتبہ ہم نے لیکن ہم ظاہرہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک ہی بار کہیں گے لیکن عربی میں الفاظ میں تین مرتبہ ہم آیا ہے اِنَّا بے شک ہم نَحْنُ کا کیا مطلب ہے اور نزلنا ہم نے نازل کیا تو یوں تین مرتبہ کسی بھی چیز کی تاقید کے لیے ایسا ہوتا ہے تو اس کو آپ بہت بہت تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو ذکر سے مطلب ہے قرآن پاک وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ اس کے لیے لَحَافِظُونَ ضرور حفاظت کرنے والے ہیں بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اس کتاب کو اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ تو ایک حفاظت کرنے والا ہے حافظون کیوں آیا حفاظت کرنے والے یہ اس لیے آیا حافظون کہ اس سے پہلے اِنَّا ہے اور اِنَّا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے نزلنا ہے اس سے پہلے نحنو ہے اس سے پہلے اِنَّا ہے تو یہاں جو پوری سیریز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کے لیے لی ہے اور وہ اس کی بریائی کے پیش نظر جس طرح بادشاہ اپنے دربار میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری تمہیں امان بخشی جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا ہمارے دربار میں یہ ماشاءاللہ کبریائی کے الفاظ تقریبا ہر زبان میں جمع کی تصویر میں ہی آتے ہیں اگر آپ سنیں تو انگلیش پہ بھی یہ کہتے ہیں we have given you جی ایسا ہی ہے تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَاكُم 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 مِّن آلِ فِر آل فرعون سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے اور جو پھر نبی پاک علیہ السلام کو کیوں کہا گیا کہ ہم نے تم کو نجات دی نبی پاک علیہ السلام کو نہیں کہا گیا کہ تم کو نجات دی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو تو کہا گیا ہے وَإِذًا اور جب اور تفسیر جلالہین جو علامہ جلال الدین سوئی ہوتی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب بلکہ دو جلال الدین کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک میں آتا نا اذ و اذ اس کا مطلب ہوتا ہے وذکر اور وذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات ہوئی ہے بس یاد کیجئے نجائناکم جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے یعنی انہیں یاد دلایا جا رہا ہے وہ واقعہ جو آل فرعون کا اور موسیٰ کا واقعہ تھا علیہ السلام تو وعظ میں ویسے یہ کوم میں بھی نا ویسے یہ شاید کسی ایک کی طرف نہ ہو سب کیلئے ہو لیکن آل فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ ساری دنیا کو تھوڑی ملی تھی وہ تو اسی قوم کو ملی تھی نا جو موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل انہی کی بات ہو رہی ہے وما تنفقو من خیر یوفا الیکم وانتم لا تسلمون وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرو انفقا ینفقو باب افعال ہے ینفقو ینفقونا تنفقو تنفقونا وما تنفقو اور اس ماہ کی وجہ سے نوم گر گیا وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرو من خیر ان بھلائی سے یعنی جو بھی اچھا کام کرو چاہے وہ فائننشل سپورٹ ہو کسی کی کسی کی مورل سپورٹ ہو کیونکہ خیر کے اندر تو ہر چیز آتی ہے نا جو بھی کسی کو آپ ٹائم دیتے ہیں یہ بھی خیر ہے اچھا ٹائم دیتے ہیں کسی کو پیسے اگر کسی کی یوں ہیلپ کرتے ہیں پیسے کے ذریعے تو بھی کسی کو پیسے ہی کوئی بات سن لیتے ہیں یہ بھی اس کی اپنا وقت خرچ کرنا کسی کے لئے وقت خرچ کرنا اپنی جان خرچ کرنا اپنا مال خرچ کرنا خیر ہونی چاہیے بھلائی کی نیت کے ساتھ ہو اور بھلا کام ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو جس طریقے سے اہد کی وفا ہوتی ہے نا پورا کیا جائے گا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف یعنی وفا کی جائے گی تمہاری طرف یا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا یوفا اور تسلمون دونوں پیسے فائز ہیں تمہیں تمہارے کام کی جو تم نے خیر کی جو تم نے خرچ کیا وہ پورا کا پورا دیا جائے گا وَأَنْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تم پر ظلم نہیں ہوگا تم نے کام سو کا کیا تمہیں پچاس دیے جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پورا پورا دیتا ہے بلکہ بڑھا کری دیتا ہے پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو پہلے والی آیت میں تھا یوفا کیونکہ وہ مذکر کے لئے تھا اور یہاں ہے تووفا کیونکہ یہ مونس کے لئے نفس مونس ہے جی ذل کرنے ہیں کیا کہہ رہے ہاں آپ کے ہاں کوئی کچھ نہیں کرتا چلے میں نے میوٹ کر دیا پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کا ثبت جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُحْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ان پر ظلم نہیں ہوگا ثُمَّ تَوَلَّئِتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِك پھر اگر تم مو موڑ لو اس کے بعد تَوَلَّا اس نے مو پھیرا تَوَلَّوْ ان سب نے مو پھیرا تَوَلَّئِتَا آپ نے مو پھیرا تَوَلَّئِتُمْ آپ سب نے مو پھیرا تَوَلَّئِتُوْ میں نے مو پھیرا تَوَلَّئِنَا ہم سب نے مو پھیرا تو تَوَلَّئِتُمْ پھر اگر تم مو پھیرو اس کے بعد تو پھر یہی سزا کے لئے تیار رہنا فَإِن تَوَلَّو تو اگر تَوَلَّو وہ مو پھیریں اگر وہ مو پھیریں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيم تو بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اگر یہ آیات کا ترجمہ آپ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہم نے یہ جیوان کا ٹریٹ جائے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے فیعل سلاسی مزید حاسبہ سلاسی مزید وہ ہوتا ہے جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ ایک آت کوئی ایک یا دو یا تین ایکسٹرہ بھی ہوتے ہیں تو ایکسٹرہ الف ہے یہاں پر آفٹر فرس لیٹر آف پاسٹ فارم حاسبہ کی جگہ ہو گیا حاسبہ ایک الف ایکسٹرہ ہے لیکن باب افعال کے اندر وہ الف وہ حمزہ سب سے پہلے تھا افعالہ اچھا وہ حمزہ تھا حمزہ وہ ہوتا ہے جس پر زیر پیش ہو جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو وہ الف ہوتا ہے یہاں ایکسٹرہ حمزہ نہیں ہے بلکہ ایکسٹرہ الف ہے اور وہ ہے فا کلمے کے بعد یعنی فا علا تھا تو فا کے بعد الف آیا تو یہ ہو گیا فا علا فا علا یفا علو بارکہ یبارکو یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اب آپس میں کہتے ہیں عید مبارک کسی کے اولادت ہوئی تو مبارک نئے گھر کی مبارک نئے کام کی مبارک 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 کیا فرق ہے مبارک مبارک میں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ ایک اس میں فاعل ہے ایک اس میں مفعول ہے اور جادلہ یجادلو کا مطلب ہوتا ہے مجادلہ کرنا آرگیو کرنا کچھ ڈسکس کرنا باتچیت میں ہی بحث بحث مباحثہ جاہدہ یجاہدو کا مطلب ہوتا ہے جہاد کرنا حاسبہ یو حاسبو کا مطلب ہوتا ہے حساب کرنا اکاؤنٹی بلیٹی کرنا جیسے جس کا اکاؤنٹنٹ کا ویزا ہو تو شفیق بھئی اس کے کیا لکھا ہوتا ہے اس کے ویزا پہ محاسب محاسب لکھا ہوتا ہے محاسب محاسب اور محاسب پہ بھی فرق ہے محاسب کا مطلب حساب کرنے والا اور محاسب وہ جس کا حساب ہو تو اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ محاسب ہوتا ہے حساب کرتا ہے نہ کہ اس کا حساب ہوتا ہے محاسب تو سارے وہ ہوتے جن کا آپ آڈٹ کرتے ہیں جو نیب کر رہی ہے اچھ کل دوبارہ آپ چاہئے گا فرق کہا ہے فرق یہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہے نا جی جی اس کے لیے ہمارے پاس یہ لائن ہے محاسب یہ سارے کے سارے کام کرنے والے ہیں زیر ہوتا ہے زیر ہوتا ہے زیر اور زبر کا فرق ہے زیر اور زبر کا فرق ہے تو محاسب یہ ہے کام کرنے والا اور محاسب جس پر جس کا حساب ہوا محاسب حساب کرنے والا محاسب جس کا حساب دیکھیں آپ کو آسان مثال دو منافق کا کیا مطلب ہے منافقت کرنے والا منافقت کرنے والا اور محاجر کا مطلب تو یہ جو زیر ہے نا آخری کلمے سے پہلے والی یہ وہ لائن ہے کہ جس میں کام یہ کام کرنے والا ہے اور جو اپوزٹ ہے یعنی جس پر زبر ہے وہ وہ ہے جس پر کام ہوا لیکن اس میں مفعول ہر جگہ اردو زبان میں استعمال ہوئی ضروری نہیں ہے لیکن اس میں فائل بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جیسے ہماری ہر اردو میں کہتے ہیں منادی منادی کہتے ہیں ندا کرنے والے کو جو ایک آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تو وہ منادی ندا کرنے والا نادا یو نادی نادی منادی اور اسی طرح اگر میں مزید نیچے آؤں تو ہمیں کچھ اور مل سکتا ہے بس یہ پورے ہو گئے تو اب ایک ایک لفظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں حاصلہ تک ہم پہنچتے ہیں ملال بھئی یہ جو اوپر فائلہ یہ فائل ہو فائل ہو ان سب کے اوپر ہیڈنگ دی ہونے چاہیے جاننے کے لیے جیسے فائل ہے پہلی لائن ہے یہ تو کتاب کے پہلے صفحے پہ بھی نہیں ہے سولوے صفحے پہ جو کتاب ہے اس پہ بھی نہیں ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھے چیزیں چھے لائنے ہیں چھے کالنگوں پر ہیڈنگز ہو اگر اوپر یہاں تک پہنچنے کے بعد تو ہمیں کلیر ہو گیا ہوگا وہ تو ویسے سمجھا جاتی ہے آپ نہیں کہیں کنفیجن آ سکتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں فائل ہے یہ اس میں مفہول ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ اوپجیکٹ ہے تو اب یہ سبجیکٹ اوپجیکٹ میں تھوڑی دن کے لیے ایک پہلی نظر میں آدمی کو وہ ہو سکتا ہے اگر ہو تو اچھا ہے لیکن چلو جنہوں نے لکھیے کتاب اللہ ہمتے جزائے خیر دے تو یہ بھی بڑا کام ہے جو ہوا بھائی تو ضعفہ یضعفو ضعفہ کا مطلب ہے اس نے ملٹیپلائے کیا اس کا مطلب ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے دگنا ہمارے ہمیں بھی بولا جاتا ہے ضعف ایک تو ضعف کمزوری ہوتی ہے اور یہ کی ہے مضعفہ ملٹیپلیکیشن ہے اور قاتل یقاتلو کا مطلب ہے قتال کرنا لڑنا جھگڑنا اور نافق ینافقو کا مطلب ہے ہپوکریسی منافقت اور حاجرہ یو حاجرو مائیگریشن ہجرت نادہ ینادی کا مطلب ہے کال کرنا کسی کو زور سے آواز لگانا لاقہ یلاقی کا مطلب ہے ملاقات کرنا اور چلیں یہاں تک شاقہ یشاقی کا مطلب ہوتا ہے شاقہ یشاقو کا مطلب کوئی چیز کا یوں سمجھیں کیوکین ہونا نہیں نہیں مخالفت کرنا مخالفت بھی کہا جا سکتا ہے اور شاقہ یشاقو کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ طبیعت پر گران گزرا یہ بولتے ہیں نا ہمارے اردوں میں کہ یار یہ فلاں چیز اس پر بڑی شاق گزری یعنی بھاری لگا بھاری لگی شاق پڑا شاق ہوا یہ وہ شاق ہے جی وہی ہے وہ شاق ہوا ان کے بہت شاق ہوا اچھا اسatif تو اس کا جو فعل ماضی ہے وہ اس طرح بنے گا کہ بھارکا اس نے برکت دی بھارکم ان سب نے برکت دی بھارکنا آپ نے برکت دی اور بھارکم آپ سب نے برکت دی بھارک نا ہم سب بھارکا اس نے برکت دی یہ فعل ماضی ہے یہاں ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے جو کام پاسٹ میں ہو چکا ہے اور بارک بارک یہ فعل امر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تو عرض ہے اللہم بارک لنا اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما اللہم بارک لنا فی اولادنا اے اللہ ہماری اولاد میں ہمیں برکت عطا فرما اللہم بارک لنا فی اوطاننا اے اللہ ہمارے وطن میں ہمیں برکت دے اللہم بارک لنا فی رزقنا اے اللہ ہمارے رزق میں ہمیں برکت دے اللہم بارک لنا فی ازواجنا اے اللہ ہماری بیویوں میں ہمیں برکت دے ہر دفعہ برکت کا مطلب اضافہ ہی نہیں ہوتا ہے ایک کے اندر بھی خیر ہو یہ بھی برکت ہے کسی بڑی عمر والے کو اولاد میں برکت کی دعا دونا تو وہ حسن لگتا ہے کہ چار تھے جو ہونے تھے اب برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار ہیں تو آٹھ ہو جائیں برکت یہ بھی ہے کہ وہ جو چار ہیں وہ سلامتی سے رہیں خیر سے رہیں ان کیا مزید اولاد ہو تو یہ بھی تو برکت ہے تو بارک یہ بلیسنگ ہے نا اللہ کی رحمت ہے برکت کا مطلب ہر جگہ صرف اضافہ ہی نہیں ہوتا تو بیویوں میں تو خاص طور پر اس بات کے خیال رکھیں کہ اگر کسی نے دعا دی اللہم بارک لنا فی ازوہ اللہم بارک لک یا اللہ تعالی تیری بیویوں میں تمہیں برکت دے تو کجھے جملہ نہیں ہے اس کے لئے جملہ نہیں ہے وہ جملہ ایسا ہے کہ وہ زبان کو چڑھ نہیں نا نیکس پر آتے ہیں اگلہ لفظ ہے جاد اللہ ی جادلو چلیں فیلے مازی سنائیں آج تو میں ہی سنا رہا ہوں آپ بھی سنائیں جی جاد اللہ جادلو جادلتا جادلتو جادلتو جادلنا بہت خوب ماشاءاللہ جی جاہدہ سے میرے کوئی بھائی بتائیں شرجیل آپ بتائیں جاہدہ جاہدو جاہدتو جاہدتم جاہدتا جاہدتم جاہدتا جاہدتم جاہدتو جاہدنا چھیک ہے اور ہاسبہ سے ہاسبہ سے ہمارے اکاؤنٹنٹ شفیق الرحمان صاحب ماشاءاللہ زہاد بھائی اور ہسارے ہی ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ اکاؤنٹ نہیں ہیں ہم انشی ہیں فائننس کے ہیں ہاسبہ ہاسبہ ہاسبتہ ہاسبتم ہاسبہ ہاسبنا ہاسبتو ہاسبتو ہاسبنا ہاسبتو کو کیا مطلب ہے میں نے حساب کیا میں نے حساب کیا اور ہاسبنا ہم سب نے اضاف کیا ٹھیک ہے ضعفہ سے کون بتائیں گے ضائد بھائی مشکل پلائیے گا ملکی پلائیے گا نیسا ملکیشن کرتا ہوں گا نیسا دعفہ دعفتا دعفتم دعفتو دعفنا ضعفتا علف کو اور عین کو لگ لگ رکھیں ضعفتا ضعفتم دعفتو دعفنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ قاتلہ سے کوئی بتائیں قاتلہ قاتلہ قتلتا 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 قتلنا قاتلہ کے بعد نافقہ ملکیشن کرتا ہے ملکیشن کرتا ہے ملکیشن کرتا ہے یہ نون کے بعد والی علف کو سلامت رکھنا ہے کیونکہ باب مفاعلہ کے بیچاری کے پاس ایک ہے یہ علف جو فاک علمے کے بعد جو علف ہے نافق تو نافقنا ٹھیک ہے حاجرہ سے کوئی بتائیں ملکیشن کرتا ہے ٹائم ٹھوڑا رہ گیا ہمارے پاس ٹھوڑے سا سلو کرے نا تو آرام سے الفاظ کو اگر ہم اس کو بھولے تو انشاءاللہ وہ پورا اس کے لفظ ترتیلہ ہے ہاں ترتیلہ قرآن کو ٹھائے ٹھائے کے پڑھو تو یہ قرآن کے الفاظ ایسی نہیں ہے اس سے ہم سیکھ رہے ہیں اچھا یبارکو یبارکو وہ برکت دیتا ہے یبارکو یبارکو نا تبارکو آپ برکت دیتے ہو تبارکو نا آپ سب برکت دیتے ہو یبارکو میں برکت دیتا ہوں نبارکو ہم سب برکت دیتے ہیں یجادلو وہ جھگڑا کرتا ہے وہ آرگیو کرتا ہے یجادلو نا وہ سب آرگیو کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اس کے لئے کیا بولیں گے ہم لفظ اچھا اردو میں مجادلہ دلائل دیتے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ سورہ مجادلہ بلکہ پوری یہ سورت ہے مجادلہ تو بحث بحث کم تو ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کی عمر ہو گئی تھی کافی زیادہ اور کوئی ماں باپ میں بھی اس سے بھی کوئی نہیں تھا بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی نہیں تھا ایک شہر تھا اور شہر نے ایسے الفاظ کہہ دیئے تھے جو الفاظ اس زمانے میں طلاق کے الفاظ سمجھے جاتے تھے حالانکہ وہ طلاق نہیں تھی لیکن اس زمانے میں اس کو طلاق ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا تو وہ بندی اللہ کی بندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے شہر نے میرے لئے ایسے الفاظ کہے ہیں میرے پاس میرے ماباپ نہیں ہے میرا کوئی گھر نہیں ہے میں جاؤں گی کہاں تو وہ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی جا رہی تھی بحث کر رہی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا تحقیق اللہ تعالی نے سن لیا اللہ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شہر کے معاملے میں بحث کر رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے اس کی بات اللہ نے سن لی ہے اور انقریب حکم نازل ہونے والا ہے پھر اللہ تعالی نے کفارے کا حکم نازل کیا کہ اس کا شہر کفارہ دے دے اور طلاق نہیں ہوگی لیکن یہ ہر طلاق کے متعلق یہ بات نہیں ہے وہ زہار کے مسائل ہیں وہ پور ایک الگ بیان ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو یوں کہہ دیتا ہے کہ تو یا تیری کمر مجھ پر میری ماں جیسی ہے تیری کمر میری ماں جیسی ہے یا جیسی میری ماں ہے ایسی تو مجھ پر حرام ہے اس طرح کے کچھ سارے الفاظ مجھے بھی یاد نہیں ہے تو اس طرح کے الفاظ وہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے عورت وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر دیں زہار کے الفاظ کہلاتے ہیں یہ ہو گیا مجادلہ یجاہدہ یجاہدو وہ جہاد کرتا ہے تملیت کیجئے عزیز بھائی مزاہد عزیز بھائی یجاہدو یجاہدونا تو جاہدو تو جاہدونا اجاہدو نجاہدو دانیل آپ پر یوہاسبو 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 یوہاسبونا تو ہاسبو تو ہاسببونا اوحاسبو نوحاسبو ٹھیک ہے اب میں آپ کو باب مفعلہ کی خاصیت بتا دوں اور پھر اس کے بعد ایک آدھ آیت دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم باقی نیکس کلاس میں کر لیں گے کہ باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عام طور پر کام جو بھی ایکشن ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مل جل کر کوئی کام کرنا جیسے مل جل کر تو نہیں یعنی دو آدمیوں کا مل کر کوئی کام کرنا مل گیا تو انشاءاللہ کمینگ تھرسڈے کو ایک دو منٹ کے انشاءاللہ تو یہ جا ہی دو یہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کام ایک اکیلہ نہیں کر سکتا لیکن دو لوگوں نے مل کر کرنا ہوتا ہے عام طور پر جیسے آپ کسی کا حساب بھی کریں گے تو سامنے کوئی بندہ چاہیے نا جس کا حساب لیں گے تو کوئی ایسا شخص چاہیے کہ جس کا آپ حساب لیں گے اسی طریقے سے جہاد کے لیے بھی کوئی سامنے چاہیے برکت کے لیے بھی کوئی چاہیے تو یہ باب مفعلہ کا خاصہ ہے کسی طرح منافقت بھی کسی نہ کسی سے ہوگی محاجرت بھی کہیں نہ کہیں ہوگی تو اس میں عام طور پر ترجمہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ باہم یہ کام کرنا باہم قتال کرنا باہم جہاد کرنا باہم مجادلہ کرنا تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بنتے ہیں جیسے قرآن پاک میں ہے والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور وہ جنہوں نے حجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ ایک اور جگہ ارشاد ہوا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَيْا سِیرَا ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے باب مفعلہ جس کے کچھ نہ کچھ الفاظ آپ نے دیکھ لیا قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ باقی ہے یقینا ہم کل پھر اس کو مزید ہی سے کنٹینیو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو علیک سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا